ان سب نے سجدہ کیا کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے سجدے سے انکار کیا ہو جس نے انکار کیا وہ فرشتہ نہیں تھا وہ فرشتہ نہیں تھا کان من الجن جنات میں سے تھا اہلِ علم اہلِ معرفت اہلِ تحقیق بیٹھے ہیں یہ ان سے پوچھئے گا جب حکمِ سجدہ فرشتوں کو تھا انہوں نے کر دیا اور جس نے نہیں کیا وہ فرشتہ نہیں تھا تو نکالا کیوں ہے نکالا کیوں ہے مگر میں بات آگے لے کر جا رہا ہوں اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا اے ابلیس کیوں نہیں سجدہ کیا اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس نے جواب میں یہ کہا انا خیر من یہ اس کا دعویٰ تھا میں اس سے بہتر ہوں خلقت آگے دلیل دی ہے خلقتنی من نار و خلقتہو من تین مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اور دونوں کی دونوں کی جبلت اور دونوں کی جو طبیعت ہے وہ الگ الگ ہے آگ کی سرشت میں اوپر جانا ہے اور مٹی کی سرشت میں نیچے بیٹھنا ہے تو اس نے دلیل دی ہے مولا آپ بھی عجیب حکم دے رہے ہیں عجیب حکم دے رہے ہیں جس کی سرشت میں خود اوپر جانا رکھا ہے اسے جھکنے کا کہہ رہا ہے اور جس کی سرشت میں نیچے جانا ہے اس کے سامنے جھکا رہا ہے دلیل دی ہے پورا قرآن پڑھ لیں وہ رب جو ہر ہر شہ ہر ہر بات دلیل سے کرتا ہے وجودِ باری اور اپنی توحید سے لے کر قیامِ قیامت تک جتنے معاملات اعتقادیات کے ہیں ایمانیات کے ہیں ان پر دلائل دیتا ہے اپنی توحید پر دلائل دیتا ہے اپنے وجود پر دلائل دیتا ہے لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِحَةً إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتَا فرماتا ہے اگر ایک اس رب کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا یہ نظام درم برم ہو جاتا ایک کہتا سورج مشرق سے نکالنا ہے دوسرا کہتا مغرب سے نکالنا ہے ایک کہتا میں نے رات بھیجنی دوسرا کہتا دن بھیجنا ہے ایک کہتا میں نے سردیاں بھیجنی ہے دوسرا کہتا گرمیاں بھیجنی ہے ایک کہتا اولاد دینی ہے دوسرا کہتا اولاد نہیں دینی ایک کہتا میں نے بیٹا دینی ہے یعنی ہزارہ معاملات نزات ہوتے اور نزامِ عالم نہ چل سکتا وہ فرماتا ہے یہ نظمِ عالم اتنے حسن کے ساتھ چل رہا ہے یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ اس کو بنانے اور چلانے والا ایک اور تنہا اور واحد ہی ہے دلائل دیئے ہیں نا اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَار لَآَيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَاب زمین و آسماء کی تخلیق میں رات اور دن کی مختلف قیفیات میں عربابِ علم و دانش کے لیے روشن نشانیاں ہیں اور فرماتا ہے ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے باہر کی کائنات میں بھی اور تمہاری اپنی ذاتوں نفسوں اور وجودوں کے اندر بھی صرف باہری نہیں ملتا کوئی کوئی اچھی نیت اچھے طریقے سے آداب کو بجا لاکر من کے اندر جھانک کر دیکھے ہم تو اندر چھپے بیٹھے ہیں وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ ارے ہم وہ تو تمہارے اندر چھپا بیٹھا ہے دیکھتے کیوں نہیں ہو دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیں تو وہ جو رب ہر ہر شئے پر دلائل کے امبار لگاتا ہے دلائل کا دلائل سے رد کرتا ہے اور دعوتِ تدبر دیتا ہے عقل کی عقل کے استعمال کی دعوت دیتا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ قرآن پھرا پڑا ہے جب شیطان نے دلیل دی کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے دلیل دی ہے قرآن گواہ ہے اللہ نے اس کی دلیل کے جواب میں دلیل سے رد نہیں کیا دلیل سے رد نہیں کیا ادھر اس نے دلیل دی ادھر کہا فَخُرُج فَإِنَّكَ رَجِيم نکل جاتو مردود ہو گیا تو مولا آپ کی تو سنتِ مبارکہ یہ ہے آپ دلائل دیتے ہیں ذہنوں کو متوجہ کرتے ہیں عقل کو دعوتِ فکر دیتے ہیں تو اس کی دلیل کے جواب میں دلیل کیوں نہیں دی اس نے کہا میرے متعلق بات کرتا میرے متعلق تو میں دلیل سے جواب دیتا دلیل سے رد کرتا میں اپنی سنت قائم کر رہا ہوں میرے متعلق بولو تو دلائل دوں گا میرے نبیوں رسولوں کے متعلق بولو تو پکڑ کر راندہِ درگا کر دوں گا یہ سنتِ الٰہیہ ہے ہر بات دلیل سے نہیں ہوتی اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے کہا ہے سجدہ کرو میں نے کہا ہے میں نے مطالبہ کیا ہے میں نے حکم دیا ہے تو میرے حکم کا پاس نہیں کیا اور اس کی عظمت کے اعتراف میں بخل سے کام لیا تو وہ مجھے منظور نہیں ہے نکال دیا اب شیطان نکلا جنت سے باہر اچھا میں اپنے مضمون پر یوں پریشان نہیں ہونا ہے مضمون پر یہ بنیاد ہے آج کی گفتگو کی اسے نکال دیا جنت سے باہر نکال کے حضرتِ آدم سے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری اہلیہ تمہاری زوجہ حضرتِ حووہ تم دونوں جہاں چاہو رہو کھاؤ پیو موج کرو جنت میں بس ایک کام کرنا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے ورنہ گناہ گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے ٹھیک اب سوال یہ ہے وہ ان سوالوں کا جواب دوں گا ایڈریس کروں گا کیا وہ درخت اتنا ہی برا تھا کہ اس کے قریب جانے سے بندہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا جاتا ہے اتنا ہی برا تھا تو اسے جنت میں رکھا کیوں تھا جنت سے نکال دیا جاتا اور اللہ واقعہ تن چاہتا تھا کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جائیں تو جنت سے نکال دیتا اس کے اردگر دیوار بنا دیتا نہ نظر آتا نہ رغبت ہوتی کچھ نہیں کیا کہا اس کے قریب نہیں جانا شیطان کو جنت سے نکالا جنت کو چھوٹی تو نہیں ہے نا کوئی بیس بائی تیس کا کمرہ تھوڑی ہے اس کے تو ایک ایک درخت کے نیچے سوار سالوں تک سفر کرے تو اس درخت کا سایا نہیں ختم ہوتا وہ جنت ہے اب وہ شیطان باہر کھڑا ہے وہ آگ میں جل رہا ہے آگ میں جل رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا اس کی وجہ سے مردود ہوا تو جب اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا تو دو باتیں اس نے بھی کہیں ایک اس نے کہا مولا مجھے محلت دے اللہ نے کہا وقت معلوم تک محلت ہے دوسرا اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا اس نے کہا تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا ایک بات کہنا چاہتا ہوں مردود ہونے سے پہلے تو کجا مردود ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا انکار نہیں کر رہا شیطان کے دھتکارے جانے کا سبب انکارِ وجودِ باری نہیں تھا انکارِ توہیدِ باری نہیں تھا انکارِ عبادتِ الہیہ نہیں تھا دھتکارا گیا اور اس کے بعد کہہ رہا ہے رب سے مخاطب ہو کر فابِ عزتِ کا تیری عزت کی قسم رب کو پھر بھی عزت والا مانتا ہے شیطانی جو وہ نفسیات ہے اس کو ذہن میں رکھو نفسیاتِ شیطانی اللہ کا انکار نہ پہلے کیا تھا نہ اب کرتا ہے اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے تسلیم کرتا ہے بس صرف جھگڑا اس کا آدم سے ہے آدم سے ہے صاحبِ نبوت سے ہے تو جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے اس کی طرف دیکھا ہوگا پوچھا ہوگا سب کو گمراہ کر لے گا تو اس نے اپنے بیان میں جو مبالغہ تھا اس کو درست کیا کہا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین نہیں جو قیدِ نفس سے آزاد ہو جائیں گے اور خود کو تیرے سپرد کر دیں گے وہ میرے دامِ فریب میں آنے سے بچ جائیں گے اس نے سنا کیا اب وہ باہر کھڑا ہے وہ چاہتا ہے اس آدم کو بھی یہاں سے نکلواؤں اس نے الفاظ جہی ملتے ہیں میں وہی استعمال کر رہا ہوں اس نے اپنی طرف سے ورغلانا شروع کیا مائل کرنا شروع کیا اس درخت کے کوئی قصیدے پڑھنا شروع کیے اس کی کوئی عظمتیں بیان کرنا شروع کیا جو بھی کی ہیں میں اس بیعث میں نہیں اس وقت جا رہا حضرتِ آدم علیہ السلام اس درخت کی طرف تکنے لگے پھر قدم قدم کر کے بڑھنے لگے وہ خوش ہوا خوش ہوا کہ میں اپنے مقصد میں رفتہ رفتہ کامیاب ہو رہا ہوں سوال یہ ہے جب وہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا یہ اہلِ علم و تحقیق بیٹھے ہیں پرانی تفسیریں پڑھیں تو کسی نے لکھا کہ وہ پتہ نہیں سانپ کے موں میں بیٹھ کر چلا گیا مور بن کر چلا گیا بابا جس طریقے سے بھی کیا مجھے وہ ایک صورتِ حال اور قیفیت بتاؤ جس کے تحت وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ ہوا تھا نگاہِ خدا سے پوشیدہ ہو گیا ایسا نہیں تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ادھر لے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہا ہوں اس کی حکمت مسکرا رہی تھی کہ میری جو میں نے چاہا تھا وہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے سو حضرتِ آدم بڑھنے لگے جب وہاں گئے درخت کو ہاتھ لگایا فرمایا آدم منع نہیں کیا تھا یہ جملہ کہا ایک احساس پیدا کرنے کے لئے اس کا ذکر کرتا ہوں اور ساتھ ہی حضرتِ آدم کو زمین پہ اتار دیا شیطان خوش ہوا کہ جنت سے نکلوایا حکمتِ الہیہ کی خبر نہ تھی ارے رب نے تو اسے پیدا ہی خلافتِ عرضی کے لئے کیا تھا جہاں خلافت دینی تھی وہاں نہ بھیجتا تو خلافت کیسے ملتی خلافت کیسے ملتی بنایا ہی زمین کے لئے تھا انی جائلن فی الاردِ خلیفہ تو پھر یہ سارا کیا تھا پروسس ہاں یہ خاص بات ہے یہ بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرتِ آدم کو وجود میں آتے ہی دو بڑی عظمتیں اتا کی سہادتیں اتا کی پہلی سہادت انہیں وسطِ علم اتا کیا وسطِ علمی وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ قُلَّهَا ہر شئے کا علم سکھا دیا یہ علم طبیعتِ انسانی میں تکبر لاتا ہے علم تکبر لاتا ہے علم حجابِ اکبر بن جاتا ہے علم انسان اور خدا کے درمیان دیوار بن کر حائل ہو جاتا ہے انسان کو فریبِ نفس میں مبتلا کرتا ہے خود پرستی کی رہ پر ڈالتا ہے اور میں ہی سب کو چھوں اناوہ لا غیری کی رہ پر ڈالتا ہے تو تکبر پیدا ہوتا ہے علم سے علم سے اگر اس کے اوپر کوئی چیک اڈ بیلنس نہ ہو اگر اس کے اندر کوئی اس کے اوپر کوئی نگران اور نگہبان نہ ہو ایک یہ شئے اور پیدا ہوتے ہی کل کائناتِ عمل حضرتِ آدم کی ایک سجدہ تھا ایک سجدہ ان کے دامن میں ایک سجدہ تھا اور جن کو اس کے سامنے سجدہ کروایا گیا چھکایا گیا ان کے پاس کروڑوں سالوں کے سجدے کروڑوں سالوں کے سجدے وسطِ علمی مسجودِ ملائک کا منصبِ عظیم طبیعت میں تکبر طبیعت میں خود پسندی ان اجزاء کی بنیاد پر جن سے اس کی تشکیل ہوئی تھی آنے کا امکان تھا تو اس نے چاہا کہ وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے اور پھر وہ ایک خاص شیعہ اتا کی جائے جو عرض و سماوات کی کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے جس کی بنا پر اسے اشرف المخلوقات بنایا تھا اب اشرف المخلوقات دکھانا تھا کہ ہے وہ شیعہ ارز کرتا ہوں جب زمین پر اتارا چونکہ ساتھ کہا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ نہ کھانا اس کا پھل یا اس کے قریب نہ جانا تو جب اتارے گئے تو حضرت آدم کے اوپر ندامت تاری ہوئی شرمندگی تاری ہوئی خفت تاری ہوئی زمین پر اترے تو تین سو سال تک شرمندگی کے مارے نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا تین سو سال تک آپ گریہ و زاری کرتے رہے تین سو سال تک توبہ و استغفار کرتے رہے وہ جو عظمتیں اتا کی تھی ان کو اپنے محل پر رکھنے کے لیے عبدیت آدم کو ندامت کی آنچ پر پکایا گیا خشیت اتا کی گئی آنکھوں کو آنسوں کی لذت اتا کی گئی سوزے درو اتا کیا گیا کسی کے ہجر و فراق میں تڑپنا اتا کیا گیا محبت کی نعمت اتا کی گئی راتوں کو جاگنا اتا کیا گیا بیچینی قلب اتا کی گئی اور اس طرح وہ جو کیفیت استراری تھی ان سب سے گزار کر آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں برسا کر ندامت و توبہ کی رہ پر ڈال کر خفت و شرمنگی کے راستے پر چلا کر جب اس میں ان کی عبدیت پک پک کر پختہ ہو گئی کامل ہو گئی اور ان کا دل وہ سوزے درو کا محل بن گیا وہ آہ سہرگاہی کا امی بن گیا تو اب زمین پر رکھ کے پردے ہٹائے مسافتیں ختم کی دوریاں دور کی اور زمین پر ہوتے ہوئے وہ قربتیں اتا فرمائیں جسے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے تکتے تھے اپنے قریب کر لیا اپنی رضا کا امین بنایا اپنی تقدیر کا حامل بنایا اور وہ ایک قطرہ آنسو جو حالت ندامت و شرمندگی میں آنکھ سے گرتا ہے اللہ کو لاکھوں برس کی عبادتوں سجدوں سے زیادہ قیمتی لگتا ہے اقبال نے کہا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقے انفیال کے تو وہ جو چیز اتا کی وہ فرشتوں کے پاس نہ تھی جذبات تھے محبت تھی سوز دروں تھا آہ سہرگاہی تھی اس لیے اقبال نے یہ بھی کہا نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی جبریل میرے پیچھے نہ آنا جہاں جن فضاؤں میں میں جا رہا ہوں ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی تن آسان عرشیوں کو ذکر و تسبیح و تواف اولا تم ذکر کرو تسبیح کرو تواف کرو اب جب آدم پر اس قرعہِ ارضی پہ اتارے جانے کے بعد یہ مقاماتِ رفیہ انہیں عطا کیے گئے قربتِ الہیہ عطا کی گئی اللہ کی رضا کا حامل بنا دیا گیا اور زبانِ نبوت کو مظہرِ تقدیرِ خدا بنا دیا گیا اور اتنے کرم ہوئے شیطان نے اپنے بال نوچے شیطان اپنا سر پڑھنے لگا اور افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملنے لگا میں سمجھا تھا جنت سے نکلوا کے نیچے لائیا ہوں خدا ناراض ہوگا اور یہ برباد ہوگا یہ تو اتارے جانے کے بعد اور مہرمِ راز ہو گیا ہے صاحبِ قربتِ الہیہ ہو گیا ہے تو شیطان نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا اب اسے اس کی نسل کو اپنے وعدے کے مطابق گمراہ کروں گا برباد کروں گا اور قیامت کے بعد جنت میں نہیں جانے دوں گا یہاں سے خیر و شر اور حق و باطل کے مارکے کی اس زمین پر حقیقی ابتدا ہوئی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قُلْ نَحْبِ تُو جاؤ سب زمین پر ہم نے کہا زمین پر اتر جاؤ بَادُكُمْ لِبَادٍ عَدُو تمہارے درمیان عداوت ہوگی دشمنی ہوگی وہ عداوت و دشمنی کس چیئے کی ہے خیر و شر کی ہے حق و باطل کی ہے یہاں سے یہ مارکہ آرائی شروع ہوئی ادھر اقلِ انسانی بلوغت کی منزلیں تیہ کرنے لگی آگے بڑھنے لگی رب کی طرف سے ہدایت کی بھی اگلی منزلیں تیہ کروائی جانے لگی شیطان بھی اپنے نت نئے حربیں لے کر آنے لگا سب بلوغت کے راستے پر تھے سب ارتقاء کی منزلیں تیہ کر رہے تھے شیطان بھی نئے نئے اپنے منصوبیں لے کر آتا سادشیں لے کر آتا بہکاوے کے نئے نئے انداز لے کر آتا اس طرح معاملہ آگے بڑھنے لگا تھا یہ حق و باطل اور خیر و شر کا مارکہ روپ بدلتے رہے حق اگر حضرت آدم کے وجود میں تھا تو باطل ابلیس کے پیکر میں تھا حق اگر ابراہیم بن کر آیا تو باطل نمرود بن کر ظاہر ہوا حق اگر موسیٰ بن کر آیا باطل فیرون بن کر ظاہر ہوا حق اگر مصطفیٰ بن کر آیا باطل ابو جہل بن کر آیا اور اس کے تتمعے میں اس کی تکمیل میں حق جب حسین بن کر آیا تو باطل یزید بن کر نمودار ہوا یہ جذباتی بات نہیں ہے یہ جذباتی بات نہیں ہے ہم جذبات میں بے بنیاد بات نہیں کرتے ہیں بے بنیاد بات نہیں کرتے ہیں ایک جملہ شاید اس دن میں نے ادرجائی میں کہا تھا اب وہ کہنا ضروری ہے اب وہ کہنا ضروری ہے اب وہ کہنا ضروری یاد رکھ لیں اور اس میں ایک لفظی اضافہ بھی ہے آج کیونکہ اگلی مجلس ہے تو ایک اگلی بات بھی اور وہ یہ کہ یاد رکھ لیں اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کی ابتداء نبوت ہے ہدایت کی ابتداء نبوت ہے ہدایت کی انتہا رسالت ہے ہدایت کی بقا شہادت ہے اور ہدایت کا قیام امامت ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم چونکہ اس کا ذابطہ ہے ذابطہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بِززرور عزمائیں گے یہ اہلِ ایمان سے خطاب ہے جو اس کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرے گا ممکن نہیں آزمائشوں سے نہ گزارا جائے ابتلاعوں سے نہ گزارا جائے اور اس پر مسیبت